موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعیہ سوینش نیوز میں آپ کا استقبال ہے نامپلی نیلو فرپاس ایڈوکیٹ ایسوسیٹس کی جانب سے ایک پریس میٹ کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالراؤف کی ایئے ریپورٹ میں آپ سبھی میڈیا کے میمبران کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر آئیں آج کی ایپلیس کانفرنس ایڈوکیٹ اسوسیٹس جس میں جانب سیئر شانورہ صاحب میں سیئر شکل لہنالی ایڈوکیٹ اور گشرا میڈم اور شیخل ایڈوکیٹ یہ ہم پانچ لوگوں کا یہ ایڈوکیٹ کا ایک پینل ہے اس کی جانب سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ جب سے کیویٹ نائنٹین کا جو ایشو آئے ہوا ہے اور اس ایشو کے فوراں بعد لاؤڈان حکومت نے لاؤڈان کے آپشن کو احتیار کیا اور پورا سٹیٹ بلکہ پوری کنٹری اس وقت لاؤڈان کا شکارہ اور جس کے نتیجے میں جہاں ایک طرف اس کوویٹ نائنٹین کے ایشو کو ٹیکل کرنے کے لئے گارٹنمنٹ اسٹکل کر رہی ہے تو دوسری طرف اس کوویٹ نائنٹین کے ایشو کے نتیجے میں لاؤڈان کے نتیجے میں یہاں کی جو خاص طور پر ڈیلی وجہ سٹیٹ جو کام کرتے ہیں یا جو میڈر کلاس پر ایمیلیس ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس میں بہت شدید پوریمز کے وہ دوچاب ہو رہا ہے ایڈوکیٹس جو برادری ہے اس میں ایک بڑی میلیورٹی ایسی ہے جو میڈر کلاس سے تعلق ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سیونگز یا بہت زیادہ ایسٹس اپنے پاس نہیں رہتی وہ کوٹ کو آتے ہیں پرائٹس کرتے ہیں ایک نوبل پروفیشن میں رہتے ہیں اور اس حیثیت سے وہ تھوڑی بہت انگیس ہے ایڈوکیٹس اپنے پر ایسٹس میں ہم کو سو کروڑ روپی جو دیپوزٹ کیے گئے گئے گلنگانا گورنمنٹ کی طرف سے وہ ابھی تک سریف اور سریف ڈیپوزٹی ہیں بینک میں اور اس کا کوئی نتیجہ آستک ہم کو کوئی اس کا فروٹس آستک ہم کو نہیں ملتا ہم یہ دیمینڈ کر رہے ہیں کہ کیسیار صاحب سے وہ بہت کام کر رہے ہیں آپ آپ بہترین کام کر رہے ہیں ہر وہ طریقے سے آپ آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں آپ سب کو اپنے آپ سے پچانی کوئیش کر رہے ہیں لیکن ہمارا ٹرس میں جو پیسے آپ دیپوزٹ کروائے ہیں جوائنٹ اس میں تو پھر اس کا کیا فائدہ کیا ہے جو ہمارے کو آج تک اس کا بینفیٹ نہ ملے ہو سو کروڑ روپے کا اگر پانچ سال کا دیپوزٹ اگر دیکھ لیے انٹریسٹ اگر دیکھ لیے تو کئی کروڑ روپے ہو جاتا ہے تو پھر وہ امومت ہمار کو پہنچنے کے بجائے آج تک بھی وہ کیوں سڑ رہا ہے اور بار کونسل آف انڈیا جو ہماری بیل فیر بار کونسل آف تلنگانہ جو ہماری بیل فیر کے لیے بنی دیئے جو ہم ہماری سہولت کے لیے آپ کو چن کے وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں پھر آپ وہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں یہاں پہ کئی ایڈوکیٹس اپنے پرسنل کے پاسٹر میں باہر آکر ایڈوکیٹس کو اور جنرل پبلک کو بھی سپورٹ کر رہی ہے وہ لوگ کو اپنے اپنی تھوڑا بہت مدد کر رہی ہے تو پھر یہ چویز یہ بار کونسل آف تلنگانہ اور انڈوکیٹ بل پہ ٹرسٹ اور موچولی ایڈیڈ کو اپریٹی سوسیٹی اتنے پیسے رکھ لیتے ہیں ہمارے پیسے یہ کسی اور کے پیسے نہیں ہے ہم جمع کرے ہمار کو گوہرنمنٹ دیو سوس پیسے یہ پیسے ہمار کو استعمال کیوں نہیں کر رہی ہے آج یہ کسینا ہم آپ سے ریس کر رہے ہیں آپ لوگ یہ کسینا ریس کر رہے ہیں گوہرنمنٹ دفت who advocates so i think this is uh this is right time they should step up uh pull up their socks start working on uh releasing funds and uh uh help the community because uh each community if you look after about uh tayyasa doktor community کیوں کہ تو جب آپ سے یہ جانتے ہیں تو یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے ایک لنندگا جائے اور نہیں ہے تو یہ جانتے ہیں۔ مرحو اے ایسی طے پر کرten ہے۔ تمہاراں تمہاراں گئی میں پر اپنی سپسٹے ہیں۔ ثلاؤ سکھاتے ہیں۔ تلنگانا اتوان یقین اس نے جانتے ہیں۔ ملوك یہی سوگبی بہتی تپری کسیم انشاء کی طوالی کسیم یہ بادشام دیکھوڈی ہے نمط اور من زیادہ شخصی کسیم لیکن الآن دیکھوڈے ہیں ملوک کسیم start ڈائیگ بھی طفعت کسیم اس نے دیکھوڈ سکالا تجانب بھی طوال دیکھوڈی ہے جانبا ہے کہ یہ سر بھی گناہر کوئی بھی گناہ جانبا ہے اور اس کا نمی حاصل کو مجھولتی ہوگا ہے اگر یہ کرے گناہ رہے آگیا ہے کیونک اس آپ کے لئے کروگا ہے آپ کے لئے گناہ رہے میں رہے ہیں جنگیا کا کامل کرنے تھے کہ فرمید جب ہرتے ہیں ؟ مہممد یا شورما پچھلے دس سال سے سارے حیدرباد کی اولین پسند محمد عدریز خان محمد عمران خان کی لا جواب پیش کش محمد یا شورما پر آئیے اورش شورما کباب پلائٹر گریل چکن چکن بریانی کھائیے یا اپنے گھر پارسل لے جائیے اور اپنی دعوتوں کے ذائقے کو چارچان لگائیے ہم سے کیٹرنگ کے لیے رب پیدا کیجے اور ہماری فرنچائسی کے لیے بھی کانٹیکٹ کیجے ہمارے برینچز محمد یا شورما شمشہ بات راجندہ نگر ریتی بلی اور پلر نمبر سکسٹی سیون خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز آپ کی آواز